اسلام علیکم ٹریڈرز آج پرائیس ایکشن ماسٹر کورس میں آپ کا لیکچر نمبر چار ہے لیکچر نمبر ایک میں آپ نے بیسک پارے میں پڑھا تھا لیکچر نمبر دو میں آپ نے سوئنگ لیولز کے بارے میں پڑھا تھا لیکچر نمبر تین میں آپ نے ٹرینڈز کے بارے میں پڑھا تھا کہ ٹرینڈ کو ہم کیسے ایڈینٹیفائے کرتے ہیں اور آپ نے ان تینوں لیکچرز کو بڑے اچھے سے پریکٹس کر کے اور کافی کانفیڈنس حاصل کر لیا ہے جو میجر پارٹ ہیں آپ لوگوں کی ٹرینڈنگ کے حوالے سے وہ آپ کافی زیادہ حد تک کمپلیٹ کر چکے ہیں لیکچر نمبر چار میں آج ہم پڑھیں گے پول بیکس کو پول بیکس جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی موو میں کیونکہ یہ پول بیکس ہی ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کون سا پول بیک ہمارا ایز ای سپورٹ یا ریزسٹنس لیول کے لیے کوالیفائی کرتا ہے اور کون سا پول بیک جو ہے وہ ہمیں سپورٹ یا ریزسٹنس کے لیے کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے تو پول بیکس آج کا ہمارا لیکچر ہے جس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ what is a پول بیک پول بیک ایکچلی ہوتا کیا ہے اور پول بیکس کتنی قسم کے ہوتے ہیں پول بیکس ہمارے جو ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں نمبر ون شارٹ پول بیک میڈیم پول بیک اور پھر نمبر تھری میں پول بیک تو باری باری ہم ان ساری چیزوں کو آج کے لیکچر میں پڑھیں گے اور کور کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پول بیک ایکچلی ہوتا کیا ہے جب کبھی بھی پرائیس ایک اپ ٹرینڈ میں چل رہی ہوتی ہے اور چلتے چلتے ایک چھوٹا سا پاز لے کر اور پرائیس ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس فیز کو ہم پول بیک کنسیڈر کرتے ہیں اپ ٹرینڈ کی صورت میں اور اسی طرح سے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جب پرائیس کا چل رہا ہوتا ہے اور پرائیس ایک دم پاز لے کر اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے تو اس فیز کو ہم پول بیک کنسیڈر کرتے ہیں تو آسان سی ڈیفینیشن ہے کہ جب کبھی اپ ٹرینڈ میں پرائیس نیچے کی طرف آنا شروع کرتے ہیں تو اسے ہم پول بیک کنسیڈر کرتے ہیں اور جب کبھی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں پرائیس اوپر کی طرف جانا شروع کر دے تو اسے ہم پول بیک کنسیڈر کرتے ہیں پول بیک کی مختلف ڈیفینیشن شاید آپ لوگوں نے آلریڈی پڑ رکھی ہوں گی آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا لیکن میں جن کو پول بیک جس پول بیک کو ایک ویلیڈ پول بیک کنسیڈر کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پول بیک اس وقت تک ایک ویلیڈ پول بیک میری نظر میں نہیں ہوتا کہ اگر یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں مارکٹ چل رہی ہے اور اپورڈ ڈائریکشن میں اگر پرائیس کم از کم دو کینڈلز اس ڈائریکشن میں نہیں بنائے گی تو میں اس کو ایک ویلیڈ پول بیک یا کنسیڈرے بل پول بیک تو ہو جائے گا اگر ایک کینڈل بھی بنے گی لیکن امپورٹنٹ پول بیک میں اس کو نہیں سمجھوں گا اسی طرح سے اپ ٹرینڈ کی صورت میں اگر پرائیس اپ ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے اور ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں اگر پرائیس کم از کم دو کینڈلز ایک کینڈل کے بعد دوسری کینڈل اس سے نیچے جا کر کلوزنگ نہیں دیتی تو میں اس کو ایک ویلیڈ پول بیک کنسیڈر نہیں کروں گا ویلیڈ پول بیک انہ سینس کہ میں اس کو ایک ٹریڈے بل پول بیک نہیں سمجھوں گا مجھے اس پر ٹریڈ اینٹری اپنی فائنڈ نہیں کرنی ہے ویسے تو ابھی ہم پڑھیں گے سینگل کینڈل پول بیک بھی ویلیڈ ہوتا ہے کس صورت میں ویلیڈ ہوتا ہے میں ان کو ڈرائنگز کو کلیر کر دوں سینگل کینڈل پول بیک آپ اس جگہ پر پڑھیں میں نے لکھا ہوا ہے ایک سینگل کینڈل پول بیک بھی ویلیڈ ہوتا ہے only if it takes the low of the last green اور red candle and then continue upward یعنی price اوپر direction میں upward direction میں جا رہی ہے جاتے جاتے ہمارے پاس یہ ایک green یا red candle بنی ہے ٹھیک ہے اور اس سے جو next candle ہمارے پاس بنی ہے اس کی وک اس سے اگر نیچے چلی گئی ہے تو یہ پول بیک بھی ایک ویلیڈ پول بیک کنسیڈر ہوگا یا اس کی وک اس سے نیچے چلی جائے یا پھر یہ candle ہی اس سے نیچے جا کر close ہو جائے ایسے دونوں صورتوں میں یہ ہمارا پول بیک ایک ویلیڈ پول بیک کنسیڈر ہوتا ہے سنگل کینڈل پول بیک بھی ہمارا ایک ویلیڈ پول بیک کنسیڈر ہوتا ہے یہ upward direction کی صورت میں ہے اور اسی طرح downward direction کی صورت میں price نے جاتے جاتے ایک کینڈل بنائی یہ green کینڈل بھی ہو سکتی ہے یہ red کینڈل بھی ہو سکتی ہے but it must be the lowest point on the chart یہ چارٹ کے اوپر سب سے low point ہونا چاہیے اس کے بعد بننے والی جو کینڈل ہے اس کا high wick اس کینڈل سے اوپر اگر چلی گئی ہے تو بھی ہمارا یہ ایک ویلیڈ پول بیک کنسیڈر ہوگا اس صورت میں بھی ویلیڈ پول بیک کنسیڈر ہوگا اور اگر یہ کینڈل اس سے اوپر جا کے closing دے دیتی ہے تب بھی یہ ایک ویلیڈ پول بیک کنسیڈر ہوگا اگر اس کے بعد price downward direction میں move کرنا شروع کر دیتی ہے تو ہمارا یہ پول بیک ایک ویلیڈ پول بیک کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہو گیا تو امید ہے آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آگئی کہ پول بیک کیا ہوتے ہیں نہیں سمجھ آئی تو اس ویڈیو کو آپ rewind کر کے تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں پول بیک کی types کی طرف سب سے پہلے ہمارے پاس جو پول بیک کی type آتی ہے اسے ہم short پول بیک کہتے ہیں اور میں نے اس کا ایک nickname رکھا ہوا ہے SP یعنی short پول بیک ایک short پول بیک ایسے پول بیک کو کہتے ہیں کہ جب کبھی price up trend میں چل رہی ہو اور وہ previous high کو break کر دے اور ہم نے کیا کرنا ہے previous high کو break کرنے کے بعد ہمارا entry point تو یہی previous high ہوتا ہے لیکن short پول بیک میں price آپ کے entry point تک نہیں آتی اور درمیان میں سے ہی جاتے جاتے ایک نیا high بنا دیتی ہے ایسا پول بیک جس میں price up trend کی صورت میں بات کر رہا ہوں ایسا پول بیک جس میں price previous higher high تک نہیں آتی آدھے راستے سے ہی کہیں سے اوپر اپنا up trend کا سفر جاری رکھتی ہے اور ایک نیا high لگا دیتی ہے ایسے پول بیک کو ہم short پول بیک کہا کرتے ہیں up trend کی صورت میں اور down trend کی صورت میں جب کبھی price ایک نیا low لگاتی ہے previous low کو break کر کے اور price اس previous low تک آئے بغیر ایک نیا low لگا دے previous low تک آئے بغیر ایک نیا low لگا دے آدھے راستے سے ہی اپنے سفر کو جاری رکھنا شروع کر دے downward trend کی صورت میں تو ایسے پول بیک کو ہم short پول بیک کہتے ہیں جو previous low تک نہیں آتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ medium پول بیک کیا ہوتا ہے medium پول بیک بڑا ہی easy ہے short پول بیک میں پول بیک تک آکر آپ کو کوئی buy reason دے اور یہاں سے نیا ہائر ہائے لگا دے گی تو اس کو ہم medium پول بیک کہتے ہیں اب trend کی صورت میں ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے down trend کی صورت میں جب price short پول بیک میں کیا ہوتا ہے کہ price نے جو previous آپ کا low لگایا تھا اس low تک آئے بغیر ایک نیا low لگا دیتی ہے اس کو ہم short پول بیک کہتے ہیں لیکن medium پول بیک میں price ہر صورت آپ کے previous low تک لازمی آتی ہے اور وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی selling opportunity دیتی ہے اور ایک اپنے trend کو جاری رکھتی ہے اس کو ہم medium پول بیک کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ یہ اپنی سکرین پر یہ دو examples میں نے جو بنائی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسی طرح آج کا تیسرا اور آخری پول بیک جو ہے ہمارا وہ ہے deep پول بیک جب کبھی price deep پول بیک لیتی ہے تو یہ ایک زیادہ تر زیادہ تر یہ ایک indication ہوتی ہے کہ شاید جو up trend ہے وہ exhaust ہونے جا رہا ہے اور کسی بھی وقت up trend جو ہے وہ downtrend میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر price short پول بیک لے کر اپنا سفر جاری نہیں رکھتی اگر price medium پول بیک لے کر اپنا سفر جاری نہیں رکھتی اور price deep پول بیک لینا شروع کر دے تو یہ ہمارے لیے پہلی indication ہوتی ہے کہ شاید اب trend change ہو سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ deep پول بیک ہوتا کیا ہے دیکھیں میں نے آپ کو short پول بیک میں بتایا کہ جب price previous high کو break کر کے نیا high بنائے اور اس previous high تک آئے بغیر نیا high بنا دے اس کو short پول بیک کہتے ہیں اور previous high تک آ کر آپ کو کوئی buying opportunity دے اور نیا high لگا دے تو اس کو ہم medium پول بیک کہتے ہیں لیکن اگر price آپ کا deep پول بیک لیتی ہوئی previous low تک چلی جائے تو اس کو ہم deep پول بیک کہتے ہیں ٹھیک ہے جب price previous low تک چلی جائے یہ previous high high تھا یہ previous high low تھا اگر price آپ کے higher low تک چلی گئی ہے اب trend کی صورت میں اور یہاں سے اس نے آپ کو آ کر کوئی buying opportunity دی ہے تو یہ ہمارا deep پول بیک کہلاتا ہے یہ last option ہوتی ہے بائرس کے لیے کہ وہ price کو آپ trend میں continue رکھ سکیں کیونکہ اگر price یہاں سے break کر دے گی اور ایک نیا low لگا دے گی تو ہمارا trend جو ہے وہ down trend میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ up trend کی example تھی اب ہم down trend کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ deep پول بیک کیا ہوتا ہے down trend میں جو deep پول بیک ہوتا ہے سب سے پہلے ہم short پول بیک کو دوبارہ revise کرتے ہیں کہ جو آپ کا previous low ہوتا ہے short پول بیک اس تک آئے بغیر ایک نیا low لگا دیتا ہے ٹھیک ہے medium پول بیک آپ کے previous low تک جانے کے بعد selling opportunity دیتا ہے آپ کو اور ایک نیا low لگا دیتا ہے اور اپنے trend کو جاری رکھتا ہے لیکن جو deep پول بیک ہوتا ہے وہ previous lower high تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے trends میں higher high higher low lower high lower low پڑے تھے بڑے اچھے سے تو جب کبھی بھی down trend کی صورت میں price اپنے lower high تک چلی جائے اور یہاں جا کر آپ کو کوئی selling opportunity دے تو اس کو ہم deep پول بیک کنسیڈر کرتے ہیں جیسا کہ آپ یہ چارٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ جو downtrend کی صورت میں یہ جو deep پول بیک ہوتا ہے یہ lower high تک جو چلا جاتا ہے یہ sellers کے پاس آخری option ہوتی ہے کہ وہ trend کو جاری رکھ سکیں downtrend میں otherwise price جو ہے وہ یہاں سے اسے break کر کے ایک نیا high اگر لگا دے گی تو ہماری یہ one two and three move جو ہے وہ upward direction میں complete ہو جاتی ہے اور ہمارا trend up trend میں تبدیل ہو جاتا ہے price جو ہے وہ downtrend سے up trend میں چلی جاتی ہے تو جب کبھی بھی price جو ہے وہ deep پول بیکس لینا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ trend change ہو سکتا ہے آئیے اب ہم ان تینوں پول بیکس کو چارٹ پر اچھے سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت میں ہوں gbp usd میں اور 4H time frame میں نے select کر رکھا وہ یہ دیکھیں پرائیس نے high لگایا higher 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 low اور یہ نیا higher higher price نے لگایا تو یہاں پر آپ کو جو buying opportunity ملی وہ دیکھیں وہ previous higher higher کے پاس ملی تو یہ جو پرائیس previous higher higher تک آ گئی اس پول بیکس کو ہم medium پول بیکس کنسیڈر کریں گے اور medium پول بیک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ایک up trend کی صورت میں previous higher higher تک اگر price آ جائے تو اسے ہم medium پول بیک کنسیڈر کرتے ہیں اس کے بعد price نے پھر ایک نیا high لگایا یہ آپ کا previous higher higher تھا یہ والا point یہاں پر price دیکھیں آپ کے previous higher higher کو break کرتی ہوئی نیچے higher low تک آ گئی ہے آ گئی ہے نا تو یہ جو price آپ کے higher higher پر نہیں رکی اور higher low تک آ گئی ہے اس طرح کے پول بیک کو ہم deep پول بیک کہتے ہیں تو ایک ہی چارٹ میں آپ نے medium پول بیک بھی دیکھ لیا deep پول بیک بھی دیکھ لیا اور اس deep پول بیک کے بعد price نے پھر آپ کو ایک buying opportunity دی اور آپ پھر اوپر چلے گئے اب یہاں پر ہمارے پاس short پول بیک کی کوئی option نہیں ہے تو ہم کسی اور چارٹ کو دیکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ مجھے یہاں پر آپ کے downtrend کے لیے بھی ایک medium پول بیک دکھائی دیا یہ دیکھیں یہ price نے یہ price نے 123 move complete کر دی downward direction میں اور یہ آپ کا previous low تھا جہاں پر آپ دیکھیں price آئی اور اسی low کے پاس سے اس نے آپ کو ایک selling opportunity دی اور ایک نیا low لگایا ٹھیک ہے تو medium پول بیک میں price ہمیشہ downtrend کی صورت میں اپنے previous lower low تک آیا کرے گی اور downtrend کی صورت میں اپنے previous higher high تک آیا کرے گی جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا اگر آپ کے ذہن سے نکل گیا تو آپ ویڈیو کو واپس کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم short pull back کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑی سی محنت کے بعد یہاں مجھے short pull back بھی دکھائی دے گیا آپ یہ دیکھیں کہ یہ price نے 123 direction اپنی complete کی یہ آپ کا previous higher high تھا price آپ کے higher high پر تشریف نہیں لائی اور درمیان میں سے ہی اس نے جاتے جاتے ایک نیا high لگا دیا تو یہ آپ کی جو pull back تھا یہ والا یہ pull back آپ کا short pull back میں fall کرتا ہے short pull back کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ price up trend میں جاتے جاتے آپ کے previous higher high تک نہیں آئے گی درمیان میں سے ہی کہیں سے ایک نیا higher high لگا دے گی اس کو ہم short pull back کہتے ہیں اب ہم down trend میں بھی کوئی short pull back find کرنے کی کوشش کرتے ہیں USD JPY میں جاتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی short pull back مل جائے زیادہ تر price جو ہے healthy trend میں price جو ہے وہ زیادہ تر medium pull back بنایا کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ price نے یہ آپ کی 1,2,3 move downward direction میں complete کی اور یہ آپ کا previous low تھا جہاں پر آئے بغیر price نے ایک نیا low لگا دیا تو downtrend کی صورت میں اس طرح کا یہ جو pull back ہوتا ہے جو previous low point تک نہ جائے اس کو ہم short pull back کہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو pull back کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ گئی کہ pull back کیا ہوتا ہے چارٹ پر pull back کس طرح کا دکھائی دیتا ہے short pull back medium pull back deep pull back کیا ہوتے ہیں اب ہم نے یہ میں نے آپ کو پڑھاتے ہوئی یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیں دو کینڈلز اگر کم از کم اس direction میں downtrend میں آپ کو اوپر والی direction میں مل جائیں گی تو آپ کا pull back جو ہے وہ ایک valid pull back ہے تو یہ جو تمام چھوٹے چھوٹے pull backs ہیں یہ pull backs بھی آپ کے ایکشلی pull back ہی ہیں لیکن ہر pull back tradable نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتایا ہے ہر pull back tradable نہیں ہوتا جو pull back آپ کے medium جو medium pull back ہو یا جو deep pull back ہو وہ tradable ہوتے ہیں short pull back کو capture کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم generally ان پر trades نہیں لیا کرتے ہیں تو medium pull back بھی اگر آپ تھوڑی سی practice کریں گے تو چارٹ پہ آپ کو بار بار بنتے دکھائی دیں گے اگر آپ کو کسی وقت short pull back کی وجہ سے کوئی trading opportunity نہیں ملی تو نہ ملے یار زندگی ختم نہیں ہو گئی آپ لوگ medium pull back کا انتظار کیا کریں deep pull back کا انتظار کیا کریں یعنی price کو کسی نہ کسی entry point تک آنے کا انتظار لازمی کیا کریں تو یہ تمام چھوٹے چھوٹے جو moves upward یا downward شال رہی ہیں یہ تمام کی تمام moves جو ہیں وہ pull back کی category میں fall کرتی ہیں تو pull back تو یہ سبھی ہیں ٹھیک ہے یہ سبھی pull backs ہیں لیکن important pull back ہمارے لیے medium and deep pull back ہے medium pull back کون سا ہوتا ہے جو previous downtrend کی صورت میں previous lower low تک چلا جائے up trend کی صورت میں previous higher high تک چلا جائے deep pull back کون سا ہوتا ہے جو downtrend کی صورت میں previous lower high تک چلا جائے اور up trend کی صورت میں previous higher low تک چلا جائے اور یہ ہی medium اور deep pull back ہی ہمارے لیے tradable pullbacks ہوا کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو pullbacks بھی اچھے سے سمجھ آگئے ہیں نیکس لیکچر میں ہم support and resistance لیولز نکالنا سیکھیں گے تب تک آپ pullbacks کو swing لیولز کو مزید مزید اچھے سے practice کریں اس وقت تک اللہ حافظ سیکھیں گے